بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشان ہے بصیرت کی یوٹیوب چیلل پہ کتاب پڑھ رہے ہیں مفاتح الحیات اور اس کی یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر ٢٥ اور پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے تیسرے باپ کا آغاز کر دیا تھا اور اس میں چار فصل تھیں جو میں نے بتایا تھا پہلی فصل سیاسی نظام وہ ہم نے مکمل کر لیا اور آئیے اب دوسری فصل اجتماعی نظام ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر ٢٦١ سے اس میں سب سے پہلے اجتماعی نظام کی ہیڈنگ ہے لکھا ہے کہ اجتماعی روابط کا اہم مہور لوگوں کے حقوق ہیں جو دو طرح کے ہیں دو طرح کے پہلا باہمی حقوق پر قانونی عمل درامت اور دوسرا افو در گزر پر مبدی برداؤ آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے باہمی حقوق پر قانونی عمل درامت یعنی کوئی شخص کسی اور کے ساتھ برا سلوک کرے تو وہ قرآن کی آیت جو کہ آیت ہے سورہ بقرہ کی ون نائنٹی فور جس کا ترجمہ ہے کہ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے اس پر تم بھی تم وہی زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی ہے تو نیز اس کے علاوہ ایک اور جو دوسری آیت بتائی ہے وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں پر ان کی طرف سے تمہارے اوپر آنے ہونے والی سختی کے جواب میں سختی کرو تو وہی سختی کرو جو انہوں نے تمہارے اوپر کی ہے اس کی روح سے اس تجاوز کرنے والے کو سزا دے سکتا ہے یہاں خدا کا قانون جو کہ حاکم ہوگا اور اس کے درمیان میں جو آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر چالیس کہ بدی کی سزا اسی طرح کی بدی ہے یہ حاکم ہوگا لیکن یاد رہے کہ اس طریقے سے معاشرے کا نظام نہیں چلایا جا سکتا یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے دے تو اس کا نتیجہ حدالتوں کے اندر کروڑوں مقدمات کی صورت میں ظاہر ہوگا یہ قانون اگرچہ بھرق ہے اور بعض موقعوں پر اس پر عمل درامت ضروری ہے لیکن صرف اس قانون کے ذریعے معاشرے اور ملک کا نظام نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ قانون جو افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ عادلانہ بڑھتا اسے عبارت ہے معاشرے کو خاموش تو کر سکتا ہے لیکن سکون اور اتمنان سے ہم کنار نہیں کر سکتا اب جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ افو در گزر پر مبنی بڑھتا آئیے اس کو پڑھتے ہیں ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 414 پر لکھا ہے وہی دین جو یہ کہتا ہے کہ بدی کا جواب بدی سے دو جزاؤ سیعت سیعت مسلوہ اخلاقی زاویے سے فرماتا ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے دو اس آیت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کی نصیحت فرماتا ہے اور سب کو افو در گزرشت اور سزا میں نرمی کی دعوت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر سورہ راد کی آیت ہے کہ اقل مند مومنین بدی کو اچھائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اس کی علت یہ ہے کہ معاشرے کو اخلاق کے ذریعے کمال کی منزل پر فائز کیا جاتا ہے پس صرف عدل کافی نہیں ہے اگرچہ انسانی معاشرے کو عدل کی سخت ضرورت ہوتی ہے لیکن ساست یہاں پہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی نائنٹی کبھی ذکر کیا گیا کہ لیکن عدل تہذیب اور تمدن کی فرش ہے جبکہ احسان تمدن کی چھت ہے مذکورہ آیت میں عدل کے بعد ول احسان لکھا ہے کہ جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی کا جو یہ حصہ ہے اس کا حکم دیا گیا ہے یعنی معاشرے کا نظام احسان اور باہمی روابط کے ذریعے چلایا جاتا ہے صلح رحمی درگزر انفاق صدقہ لوگوں میں صلح صفائی کی کوشش محروم طبقے کی دستگیری اور تمام لوگوں کے حقوق کی ریایت وغیرہ احسان کے مسادق ہیں اسلامی تعلیمات میں بہت سے مقامات پر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نمبر ایک اتحاد و یک جہتی یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے کہ وہ وحدت یا اجتماعی یک جہتی جس کا مہور دین اور عادل امام ہوں اسلام کی یا لازم ہے عید فطر عید فطر اور عید قربان کی نمازوں کو اثر بریکٹ میں لکھا ہے اثر غیبت میں اور روزانہ کی واجب نمازوں کو جماعت سے پڑھنا بہتر ہے جبکہ نماز جماعت کو جماعت سے پڑھنا ضروری ہے ارشاد الہی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق سے بچو اور یہ ہے حوالہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہنڈر اینڈ تھری ہم پیچ چار سے پندرہ پہ آگئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کا فرمان ہے کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو ہمیشہ ان بھیڑ بکریوں کا شکار کرتا ہے جو ریور سے پیچھے اور دور رہ جاتی ہیں اسی طرح شیطان انسانوں کیلئے بھیڑیا ہے پس سیاسی اور مذہبی پراغندی کی سے بچوں جماعت اور عوامی اجتماعات میں شرکت کرتے رہو اور مساجد میں حاضر رہو اور یہاں پر یہ حوالہ ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 309 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ سیاسی وحدت جس کا مہور عادل امام ہو ایسی نعمت ہے جس کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں پہچانتا اور یہاں پر یہ حوالہ ہے نحج البلاغ خدوہ 192 بند نمبر 100 اور 104 آگے چلتے ہیں فلکہ بنابری مومنوں کی جماعت سے علیدگی نہ صرف یہ کہ موجب تقرب نہیں بلکہ شیطان کے ہاتھوں اسیر ہونے کی موجب ہے اور نیکس سب ہیڈنگ ہے باہمی اتحاد اور محبت کے آثار لوگوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح جس پر قرآن میں زور دیا گیا ہے اور افتراق سے دور دنیاوی اخروی انفرادی اور اجتماعی سطح پر کئی مصبت اثرات کی حامل ہے یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں سب ہیڈنگ کے ساتھ دوسری ہے سب ہیڈنگ ہے شیطان کی رنجید کی امام صادق علیہ سلام نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے جدہ اور ناراض ہوتے ہیں تو شیطان مسلسل خوش رہتا ہے لیکن جب وہ کہ میں برباد ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے مستحب نماز اور روزے سے بہتر رسول پاک نے فرمایا کہ دو افراد کے درمیان صلح کرانا مستحب نماز اور روزوں سے بہتر ہے اور یہاں پر حوالہ ہے سواب العامال صفحہ نمبر 148 پھر اس کے بعد ہاں آگئے ہیں پیج 416 پر بہشت کی جانب سبقت یہ سب اگر دو مسلمان تین دنوں تک ایک دوسرے سے ناراض رہیں تو ان دونوں میں سے جو شخص اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بات کرنے میں پہل اور صلح میں سب قد کرے وہ احتساب کے دن بروز قیامت پہلے جنت میں داخل ہوگا اور یہاں پر یہ ہے حوالہ القافی جل نمبر دو صفحہ نمبر تری ہنڈ اینڈ فورٹی فائیو اب اگلی سب ایڈنگ ہے افتراق اور فتنہ و فساد کی ممانیت افتراق اور فتنہ و فساد سے اجتناب اجتماعی اخلاق کے زاویے سے اسلام کے اہم ترین احکام میں سے ایک شمار ہوتا ہے افتراق کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہوں کہ بہت سے مصبت آثار مرتب ہوتے ہیں ان آثار میں امن و سکون اتحاد باہمی الفت انفرادی اور معاشرتی سطح پر مادی و معنوی ترقی وغیرہ شامل ہیں اسی لئے رسول اللہ اور آئیم اتھار ہمیشہ اس پر توجہ دلاتے رہے معصومین نے لوگوں کو ہمیشہ اس اہم کام کی ترغیب دی ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو نماز اور روزے اور زکاة سے بہتر ہے اصحاب نے کہا کیوں نہیں ایلا کے رسول پیغمبر نے فرمایا وہ چیز لوگوں کے باہمی تعلقات کو ٹھیک کرنے سے عبارت ہے کیونکہ لوگوں کے باہمی روابط کی خرابی دین کو جڑ سے اکھار دیتی ہے اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 39 آہزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہی فرمانے کہ لوگوں خدا سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور یہاں پر ہے حوالہ ایون اخبار الرزا جل نمبر دو صفحہ نمبر 46 پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا شیطان ہمیشہ لوگوں کے درمیان افتراق ڈالتا رہتا ہے پس اس شخص پر خدا کی رحمت ہو جو ہمارے دو چاہنے والوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اے مومنوں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت برت اور یہاں پر حوالہ ہے اور صفحہ کتاب کا ہے معاشرے سے جدائی اور افتراق کا نقصان ابھی اگلی سب ہیڈنگ ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں افتراق ڈالنے والے شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لغزش اور انحراف کے شکار ہو جاتے ہیں جو شخص غلط راستے پر چلتا ہے وہ اختلاف کو ہوا دیتا ہے وہ گویا اللہ کے قطعی عذاب کا منتظر ہوتا ہے اور یہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو دس کا حوالہ ہے کہ یا افتراق ڈالنے والے اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا کا عذاب بادلوں کے لبادے میں ان کے اوپر نازل ہو ممکن ہے کہ اختلاف ڈالنے والے اپنی زبانی دعاوں میں کہیں کہ خدا ہمارے اوپر عذاب نازل نہ کر لیکن وہ اپنے طرز عمل اور زبان حال کے ذریعے اللہ حق سے عذاب کے طالب ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطانی راہوں پر چل کر نہ صرف اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں بلکہ انسانی اور اسلامی معاشرے میں اختلاف کا بیج بو کر اپنے لئے عذاب الہی مول لیتے ہیں اس لئے وہ دنیا برزخ اور آخرت میں خدا کے قطعی عذاب سے دو چار ہوتے ہیں نیکس پیرگراف امیر المومنین علی 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 سلام تمام لوگوں کو اتحاد اور اخوت کے کی عظیم نعمت کی طرف دعوت دیتے ہوئے نیز مسلمانوں کی جماعت سے جدائی اور افتراخ کے خطرات کی نشان دی کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے بڑی جماعت کے ساتھ رہو کیونکہ اللہ کی مدد جماعت کے ہمراہ ہوتی ہے اختلاف سے بچو کیونکہ جس طرح ریور سے جدہ ہونے والی بھیر چوپان کی سرپرستی سے محروم ہو کر بھیریے کر لقمہ بن جاتی ہے اسی طرح معاشرے سے کٹنے والا انسان بھی اولیاء الہی کی ہمایت اور رہنمائی سے محروم ہو کر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے یہاں پر یہ حوالہ ہے خطبہ 127 کا حوالہ اس کے بعد نمبر 2 ہے جس طرح میری مومنین نے انخطرات کی نشاندہ کی تھی اس میں ایک ہم نے پڑھ لیا دوسرا ہے اختلاف و افتراق کے باعث اللہ تعالیٰ نہ نمازی میں کسی کو اچھائی سے ہم کنار کیا اور نہ آئندہ کرے گا پھر چلتے ہیں امیر المومنین کا جملہ پر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا اور فرمایا ہے کہ انسان اختلاف کے باعث کامیابی حاصل کر سکا ہے اور نہ کرے گا یہ سنت الہی کے این مطابق ہے اور یہاں پر حوالہ ہے نیج البلاغہ خدبہ بن سیونٹی سیکس بند نمبر تھرٹی تھری اور تھرٹی فور اچھا آگے چلتے ہیں اب ہم آگے صفحہ نمبر فور ہنر ایٹین پر یا تیسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ کینہ پروری اور اختلاف کی مثال ایک تیز دھار آلے کی طرح ہے جسے ہر روز دین کے جسم اور پیروں پر پھیر جائے اس صورت میں دین پروان نہیں چڑھتا بلکہ اس کے آثار مہب ہو جاتے ہیں جس اور ساتھ ساتھ تصنیم جو نام ہے جس کتاب کا جل نمبر دس صفحہ نمبر 297 اب آگے چلتے ہیں ہم باہمی نرازگی اور عداوت کی ممانعت یہ ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کا فرمان ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراز رہے اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 183 وسائل شیعہ جل نمبر 12 اور صفحہ نمبر 263 پھر آگے چلتے ہیں آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض و نفرت اور حسد سے اجتناب کرو ایک دوسرے سے مت کٹو اے بندگان خدا آپ اس میں بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے دینی بھائی سے تین راتوں سے زیادہ ناراز رہے اور یہ ہے حوالہ مستدر کل وسائل جل نمبر 97 پھر ہے ہیڈنگ افتراق اور دشمنی کے آثار اس میں سب ہیڈنگ ہے شیطان کی خوش نودی امام صادق نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کٹ جاتے ہیں تو جب تک وہ کٹے رہے تب تک شیطان خوش رہتا ہے اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جل نمبر دو صفحہ نمبر 346 پھر امام باقر نے فرمایا شیطان اتمنان سے اپنی پشت کے بل لیٹ کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور یہ حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 179 اور ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 419 پر اب یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے اسلام اور خدا کی ولایت سے محرومی امام صادق علیہ نے نے اپنے پدر وزرگوار سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان تین دنوں تک ایک دوسرے سے ناراض اور کٹے رہیں اور صلح نہ کریں تو یہ دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے اور یہاں پر حوالہ ہے حوالہ اس طرح سے دیا ہوا ہے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ اسلام کے دائرے سے مراد کفر اور شرک نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی متحدہ صف اور جماعت سے خارج ہونے کا نام ہے یہ ہم نے جان لیا اور ان دونوں کا دینی رشتہ ختم ہو جائے گا یہاں پر بات مکمل ہوئی ہے اب ناراض اور لا تعلق رہے وہ وارد جہنم ہوگا مگر یہ کہ اللہ اپنے کرم کے تفیر اس کی تلافی کرے اور یہ ہے حوالہ کنز علام جل نمبر نو صفحہ نمبر 47 پھر ہے سب ہیڈنگ برادر کشی کا ہمپلہ برادر کشکاف شین چھوٹی یا برادر کشی یہ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حالان کہ مجھے اس کا پتہ تر ذہن سے سبت نکل گیا کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے فرمان نبوی ہے دینی بھائی سے نرازگی اور قطع تعلق اس کا خون بہانے کی طرح ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الجام السغی جل نمبر دو صفحہ نمبر سیون ہنڈر ایلیون پھر نیکس ہیڈنگ لانت اور بیزاری امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے تر نراز ہو کر جدہ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک خدا اور رسول کی جانب سے لانت اور بیزاری اور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اے ابو ذر اپنے دینی بھائی سے نرازگی اور دشمنی سے اجتناب کر کیونکہ نرازگی کے دوران عمل قبول نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے مشکات الانوار صفحہ نمبر چار سو بیس پہ آگئے ہیں ہیڈنگ ہے صلی اللہ صفحہ کی خاطر مسنوعی گفتگو لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے امیر المومنین علیہ السلام کے نام اپنی نصیحتوں میں فرمایا کہ اے علی تین موارد میں مسنوعی گفتگو جائز ہے جنگی چال کی خاطر بیوی سے وعدہ کرتے وقت اور لوگوں کے مابین صلی اللہ صفحہ پر قرار کرنے کی خاطر اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جل نمبر چار صفحہ نمبر 59 اب ساتھ میں نکتہ لکھا ہے نکتہ کہ جھوٹ بولنا حرام جو شریعت مقدسہ کے مسلمات میں شامل ہے لیکن اس حدیث میں بناوٹی گفتگو بیوی کے ساتھ وعدہ کرنا اگرچہ اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ حقیقت میں جھوٹ ہی خبر نہیں ہے اب خلاصہ یہ ہے خلاصے میں انہوں نے دو پوائنٹ دیئے ہیں نمبر 1 جھوٹ کی حرمت ظلم کی حرمت جو ذاتی اور ناقابل تسخیر ہے کی طرح نہیں ہے یہ مقتزی ہے علت تام نہیں یعنی اگر جھوٹ میں بھی مفسدہ اور خرابی ہے لیکن اگر اس کا کسی اہم تر مسلحت کے ساتھ تضاہم اور یہاں پہ تضاہم کے بارے میں لکھا ہے حاشیہ میں لفظ تضاہم ایک فقی اصول اسطلاح ہے تضاہم اسے ممکن نہ ہو پھر دوبارہ پھر ہم اس کو پڑھ لیتے اپنا جو پوائنٹ یہاں پہ نکتے میں دیا تھا انہوں نے کہا تا کہ خلاصہ یہ ہے تو پہلا پوائنٹ دوبارہ پڑھتے ہیں جھوٹ کی حرمت ظلم کی حرمت بریکٹ میں لکھا ہے جو ذاتی اور نقابل تغیر ہے یہاں پہ بریکٹ ٹلوز ہو گیا کی طرح نہیں ہے یہ مقتضی ہے علت نامہ نہیں یعنی اگرچہ جھوٹ میں بھی مفسدہ اور خرابی ہے لیکن اگر اس کا کسی اور اہم تر مسئلحت کے ساتھ تضاہم اور ٹکراہ ہو جائے تو اہم تر مسئلحت کی ترجیح کے پیش نظر جھوٹ سکے اور اسے بچانے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ ہو تو اس وقت جھوٹ کی حرمت ختم ہوگی یہاں پر دوسرا پوائنٹ ہے جو خلاصے کی طور پر بیان کیا جارہا تھا کہ جھوٹ وہ کلام ہے جو جملہ خبر یہ جملہ خبریہ کی شکل میں ہو مثلا کہا جائے کہ فلان شخص نے فلان کا کام کیا ہے حالانکہ اس جخص نے وہ کام انجام نہ دیا ہو اس کے برخلاف اگر کوئی کسی کو حکم دے اور کہے وہ کام انجام دو یا وعدہ کرے میں فلان کام کروں گا تو چونکہ یہ جملے خبر خبریہ نہیں بلکہ انشائیہ ہیں اس لیے انہیں نہ سچا کہا جائے گا اور نہ جھوٹا تو چلیے اب اگلا پوائنٹ آگیا انسانی آزادی کا اصول یہ ہیڈنگ ہے انسانی آزادی کا اصول حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خدبے میں فرمایا کہ خدا نے حضرت محمد کو مبوز کیا تاکہ اپنے بندوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کر اپنی عبادت کی جانب لے آئے اور یہاں پر حوالہ ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر فور ٹوئنٹی ون پہ آگئے ہیں نیز فرمایا کسی اور کا غلام نہ بن کیونکہ خدا نے تجھے آزاد خلق کیا ہے اور یہاں پر ہے حوالہ نیجل نمبر چھے صفحہ نمبر 195 پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا نے مومن کے تمام کاموں کا اختیار خود اس کے سپرد کیا ہے لیکن اسے زلط خوار اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور یہاں پر ہے حوالہ جو نوٹ کرنا ہے ہم نے وہ نیکس پھر اس کے بعد نیکس سب ہیڈنگ ہے آزادی کے حدود فکر عمل کے زاویے سے انسانی آزادی کا دائرہ مباہ مستحف اور مکرو کے میدانوں سے مختص ہے واجب اور حرام امور میں انسان شرعی احکام پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری پوری امت آزاد ہے سوائے ان کے جو کھل کھلا گناہ کرتے ہیں اور یہ ہے حوالہ صحیح بخاری جل نمبر سات صفحہ نمبر ایٹی نائن امیر المومنین علیہ سلام نے بھی فرمایا ہے کہ بدترین والی اور حاکم وہ ہے جس جس سے بے گناہ لوگ ڈرتے ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے غرر الحکم صفحہ نمبر تری ہنڈی ایٹی فائی آئی آگے پڑھتے ہیں عبداللہ بن قوئین قاف پہ پیش ہے اور این یہ نون این پہ زبر ہے قوئین ازدی کہتا ہے کہ حریت بن راشد ناجی جنگ سفین میں حضرت امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ تھا وہ جنگ کے بعد اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور بولا کہ نہیں خدا کی قسم میں آپ کے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں کل آپ سے جدہ ہو جاؤں گا اس کے جو کچھ سنا تھا وہ آپ کے گوش گزار کیا آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو اگر وہ حق کو قبول کرے اور واپس آئے تو میں اس کا عذر قبول کروں گا میں نے عرص کی یا میرے المومنین آپ اسے ابھی کیوں نہیں پکڑھتے تاکہ آپ اسے اہدو پیمان لیں فرمایا اگر ہر اس شخص کے ساتھ جس پر الزام ہو یہ طرز عمل اپنائیں تو سارے قید خانے ان لوگوں پر پر ہو جائیں گے میری پالیسی یہ نہیں ہے میری پالیسی یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر حملہ کروں اور انہیں قید کروں اور سزا دوں تاکہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دیں اور میری طرف مائل ہوں اور یہاں پر حوالہ ہے شرعہ نیجل بلاغ ابن ابی الحدید جل نمبر تین صفحہ نمبر 128 اور 129 اور ہم آگئے ہیں صفحہ 422 پر پھلکہ ہے آپ نے بنی ناجیہ کے فرقے کے بارے میں فرمایا کہ میں تحقیق کے وغیر فقط الزام کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کرتا اور زن و گمان کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا میں سوائے اس شخص کے جو میرے ساتھ کھل کر دشمنی اور مخالفت کرے کسی سے نہیں لڑتا میں لڑنے سے پہلے اسے دعوت دیتا ہوں اور اس پر حجت تمام کرتا ہوں پس اگر وہ اپنے کرتود سے دست پردار ہو کر پلٹ جائے تو ہم اس کا عذر قبول کرتے ہیں اور اگر وہ ہم سے جنگ کرنے پر ہی مسر رہے تو ہم اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں احتراز آئیے مل کر پڑھتے ہیں معاشرے میں امن و امان کا قیام اور لا قانونیت کی سرکوبی اسلامی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے تاکہ نظام حکومت متزلزل نہ ہو جائے جو ایک عظیم غرابی ہے امام رضا علیہ السلام نے امامت کو مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی حفاظت دنیا بھی بھلائی اور مومنین کی عزت و شوقت کا امین قرار دیا ہے اور یہاں پر یہ حوالہ ہے الکافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈ ہم کتاب کے پیش فور ٹوئنٹی تھری پر آگئے ہیں ان تمام مقاصد کا حصول تب ممکن ہے جب معاشرے میں لوگوں کے لیے ہما پہلو امن و امان میسر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف غزہ بالود نظر کرے اسے اللہ اس دن ڈرائے گا جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے میسہ نہیں ہوگا اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹری ہنڈرڈ ٹکسٹی ایٹ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں منقول رائے کی ہے اور اس کا حوالہ ہے الکافی جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹری ہنڈرڈ ٹفٹی ون حدیث میں مذکور ہے کہ کسی مسلمان کو مت ڈراؤ کیونکہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کن ظلم مال جل نمبر سولہ اور صفحہ نمبر الیون پھر اس کے بعد لکھا ہے جانی اور مالی تحفظ یہ ایک الگ سے لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت امیر نے ایک حکم نامے میں اپنے ایک عامل کو جو لوگوں سے محصول جمع کرنے پر معمورتہ لکھا کہ لا شریک خدا کے خوف کے ساتھ روانہ ہو جاؤ کسی مسلمان کو ہرگز نہ ڈراؤ اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کی جائدات سے قطد نہ گزرو اور اس کے عمل سے خدا کے حق سے زیادہ ہرگز مت لو جب تم کسی بستی کے پاس پہنچو تو پانی کے قریب اترو اور ان کے گھروں میں نہ گھسو پھر آہستہ اور مطاند کے ساتھ ان کی طرف جاؤ جب ان کے قریب پہنچو تو انہیں سلام کرو پھر انہیں ناقص اور ابتر سلام نہ کرو پھر ان سے کہو کہ خدا کے بندوں اللہ کے ولی اور خلیفہ نے مجھے آپ کے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے اموال سے خدا کا حق حصول کروں کیا آپ کے اموال میں خدا کا کوئی حق ہے تاکہ آپ وہ حق اللہ کے ولی کے سپرد کریں تو اگر کوئی کہے کہ نہیں تو اس کی طرف رجوع نہ کرو لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں تو پھر اس کے ساتھ چلے جاؤ اور اسے ڈرانے یا دھمکانے سے احتراز کرو اور حیثیت کا تحفظ آئی اس کے بارے میں جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست کی آہانت کرے بتحقیق اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے اور یہاں پر حوالہ ہے القافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 144 آگے چلتے ہیں نیس فرمایا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے اسرار اور ان کی لغزشوں کی ٹوہ میں رہوگے تو تم انہیں خراب کر دوگے یا انہیں خراب کرنے کے قریب پہنچ جاؤگے اور یہ ہے حوالہ السنن القبرہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 333 حضرت ابن عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی جماعت کی باتوں پر کان دھرے جبکہ وہ اس سے راضی نہ ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا تانبہ ڈالا جائے گا اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر سیونٹین صفحہ نمبر 298 پھر آگے چلتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی آپ کا ہی فرمان ہے کہ جو دوسروں کے پوشید ایوب کا کھوج لگاتا پھرتا ہے اس کے ایوب کو اللہ تعالیٰ آشکار فرماتا ہے اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 421 پھر اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج 425 پہ اس کتاب کے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امن خراب کرنے کی سزا فرمانے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی احانت اور بدگوئی فسق ہے اس کے ساتھ جنگ کفر ہے اور اس کی غیبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے مومن کا مال اس کے خون کی طرح محترم ہے اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جل نمبر 4 صفحہ نمبر 418 امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو ضرر پہنچانے کیلئے ایک لفظ کے برابر کوشش کرے اور وہ خدا اس سے کرے وہ خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور یہاں پر یہ ہے حوالہ العمالی توسی صفحہ نمبر 198 اس کو میرے لگتا ہے کہ میں دوبارہ پڑھ لوں گے شاید پڑھنے میں کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو ضرر پہنچانے کیلئے ایک لفظ کے برابر کوشش کرے وہ خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے جی ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا امام صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے جو شخص کسی مومن کو سلطان سے ڈرائے کہ وہ اسے ضرر پہنچائے گا اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرتے ہیں ہم یہ ہے الکافی جل نمبر دو صفہ نمبر 368 نیز آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مومن بھائی سے اوف یعنی کہ جو معمولی سی تندی ہے کہتا ہے تو اس کی ولایت اور دوستی کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جل نمبر دو صفہ نمبر 361 اب اگلا پوائنٹ آگیا ہے زلت پذیری کی نفی اور عزت نفس یہ بڑی ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غالب دین ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آسکتی کفار مردوں کی طرح ہیں اور نا عرص یا چار صفہ نمبر 334 آئیے پیش 426 پہ آگئے ہیں اس کتاب کے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے لیکن زلت قبول کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ساری عزت تو بس خدا اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفہ نمبر 179 آگے چلتے ہیں لکھائے اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا پس مومن صاحب عزت ہے زلیل نہیں مومن پہاڑ سے بھی زیادہ استوار ہے کیونکہ قدالوں کی ضرب سے پہاڑ کے حجم میں کمی آتی ہے لیکن مومن کے ایمان کو کسی قسم نمبر پانچوں پوائنٹ ہے جو کہ مین ہیڈنگ کے ساتھ ہے کہ سیاسی امور اور انتخابات میں شرکت لکھائے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی اجتماعی تقدیر سوارنے کے لیے سیاسی امور میں شرکت کریں نیز معاشرے اور ملک کے امور کو چلانے کے لیے صالح متقی اور ماہر افراد کے چناؤں کی خاطر انتخابات بغیرہ میں شرکت سے پہلو تہی نہ کریں کیونکہ ان اہم امور سے لا تعلقی اشرار اور بد قداروں کی حاکمیت دینی اقدار کی کمزوری نیز ظلم اور کرپشن کی ترویج پر منتج ہوگی رسول خدا نے فرمایا جب تمہارے اشرار تمہارے حاکم بن جائیں تمہارے بخی لوگ امیر بن جائیں اور تمہارے امور باہمی مشورے سے نہ چلیں تو زمین کے اندر جانا تمہارے لئے زمین کے اوپر زندہ رہنے سے بہتر ہے اور یہاں پر حوالہ ہے روز جنان جن نمبر پانچ صفحہ نمبر وان آگے چلتے ہیں لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اجتماعی امور میں لوگوں کی شرکت کی تاثیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کی کثیر تعداد جمع نہ ہوتی اور مددگار کے اجتماع کی وجہ سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہوتی تو میں حکومت کی زمام اس کی گردن میں ڈال دیتا حکومت قبول نہ کرتا اور یہاں پر ہے حوالہ نیجل ولاغ خدبہ شقیقیہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے سیاسی فعالیت اور بیعت سیاسی امور میں شرکت گاہ بیعت کی شکل میں ہوتی ہے جیسا کہ حضرت امیر نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیعت کے ذریعے اور میدان عمل میں حاضر رہ کر میرے وفادار اور خلوت و جلوت میں میرے خیر خواہ رہو اور جب بھی میں تمہیں بلاؤں تم مضبط جواب دو اور جب بھی میں حکم دوں تم معطاعت کا ثبوت دو اور یہاں پر ہے یہ حوالہ نیجل بلاغہ خدبہ نمبر 34 اور ہم اس کتاب کے پیج 427 پہ آگئے ہیں پھر لکھا ہے نکتہ یا لکھا ہے بیعت بیعت کے بعد جو ورڈ ہے بے یہ ان یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اور بریکٹ میں اس کے آگے لکھا ہے فروخت کرنا اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں نکتہ بیعت بے سے ماخوض ہے تاجر اپنے مال کو قیمت کے بدلے بیشتا ہے اس کے بعد اس مال میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا مگر نئے مالک کی اجازت سے اسی طرح بیعت کرنے والے کو چاہیے کہ دینی حکومت کی اجازت کے بغیر ملکی معاملات میں مداخلت نہ کرے اچھا اب چھٹا پوائنٹ حکمرانوں کو مشورہ دینے کی روش لکھا ہے مسلمان حکمرانوں کو مشورہ دینا اجتماعی و سیاسی امور میں شرکت کی ایک صورت ہو سکتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے حق کی بات کہنے اور آدلانہ مشورہ دینے سے پہلو تہی نہ کرو کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کے نیز مقام اسمت اور حفاظت الہی سے قطع نظر عمل میں خطا سے منظہ نہیں سمجھتا مگر یہ کہ اللہ کفایت کرے اور میری حفاظت فرمائے اور یہاں پر ہے حوالہ نوٹ کرنا ہے اسلام کے مسلمہ حصول امر بالمعروف و نحی ان المنکر کو اجتماعی و سیاسی عمور میں عوام کی شرکت کا ایک اور مستاق قرار دیا جا سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امر بمعروف اور نہیں از منکر کے مقابلے میں تمام نکیوں اور رہے خدا میں جہاد کی خاصیت امیق سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن چاہیے کہ ظلم کی مقابلے میں قیام کریں یہ اہم ترین دینی تعلیمات میں سے ایک محصوب ہوتا ہے ناپاک امویوں کے مقابلے میں تاریخ بشریت کے شہیدوں شہیدوں کے سالار حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اس کی ایک نمائی مثال ہے اس بارے میں آپ علیہ السلام نے امت مسلمہ سے یوں خطاب فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے ان حالات میں مومن کو چاہیے کہ لقائے پروردگار کی خواہش کرے اور یہ ہے حوالہ توفہ الاقول صفہ نمبر 245 ہم کتاب کے پیج 428 پر ہیں آپ نے اسی خدبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اس پلید ابن پلید نے میرے سامنے صرف دو راستے چھوڑے ہیں جو جنگ یا زلط سے عبارت ہے لیکن ہم زلط سے بہت دور ہیں اور یہ ہے حوالہ الملحوف صفہ نمبر 97 اب اگلی ہیڈنگ سب ہیڈنگ آگئی ظالموں اور تاغوتوں سے بیزاری تاغوت سے بیزاری مسلمانوں کی اسلامی ذمہ داری ہے اس بارے میں امام باقر نے اپنے ایک دوست دار سے فرمایا کہ اے ابو صباح ہم اہل بیت کو چھوڑ کر اغیار سے باطنی لور نہ لگانا کیونکہ ہمیں چھوڑ کر اغیار سے دل لگانا ایک سے ڈرو اور ان رو سا یعنی اباسی حکام کے پیچھے مت پھرو انہیں رہا کرو تاکہ وہ خوار ہو جائیں خدا کو چھوڑ کر انہیں اپنا دوست اور رازدار قرار مت دو خدا کی قسم ہم اہل بیت تمہارے لیے ان لوگوں سے بہتر ہیں اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر العیاشی جل نمبر دو صفہ نمبر 83 پھر سب ایڈیں گے ظالموں کے ساتھ عدم تعاون کسی مسلمان کے لیے ظالموں کے ساتھ تعاون روا نہیں ہے اگرچہ ظالم ظاہری طور پر کسی دینی کام مثلا مسجد وغیرہ کی تعمیر میں مشکول ہو اس قسم کے کاموں میں بھی ظالم کے ساتھ ہر قسم کے تعاون سے اجتناب کرنا چاہیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے مسجد کی تعمیر میں بھی ان ظالم کی مدد نہ کرو اور یہاں پر ہے حوالہ تہذیب الاخلہ احکام جل نمبر چھے صفہ نمبر 338 امام قاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص یعنی زیاد بن ابی سلمہ آپ علیہ السلام سے اجازت لے بغیر اباسی حکومت کا اہلکار بن گیا امام علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرے اخراجات بہت سنگین ہیں کیونکہ میں جوان اور ایالدار ہوں اور میری کوئی بچت بھی نہیں ہے امام قاظم علیہ السلام نے فرمایا اے زیاد اگر میں کسی بلند پہاڑ سے نیچے گر جاؤ اور میرے جسم کے پرخش رجائیں تو یہ میرے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ میں ظالم کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ صفوان بن مہران بھی امام قاظم کے دوست داروں میں سے ایک تھے وہ تجارتی کاروان چلاتے تھے صفوان نے اپنے کچھ اونٹ اباسی خلیفہ حارون رشید کو قرائے پر دیئے تھے وہ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیہ السلام امام قاظم کی خدمت میں آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صفوان تیرے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے میں نے ارس کیا قربان جاؤں وہ کون سا کام ہے فرمایا تو نے اپنے اونٹ اس شخص یعنی حارون کو قرائے پر دیئے میں نے خدا کی قسم میں فسط و فجور اور لہ حلاب کی ترویج کے لیے ان کو قرائے پر نہیں دیا بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے دیا ہے پھر میں براہ راز یہ کام نہیں کرتا بلکہ میں اپنے غلاموں کو ان کے ساتھ پیشتا ہوں امام قاظم نے پوچھا اے صفوان کیا تمہارا قرائے ان کے ذمہ باقی رہتا ہے میں نے کہا قربان جاؤ جی ہاں فرمایا کیا تیری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ حارون اور اس کے ساتھ زندہ رہیں تاکہ وہ تیرے انٹو کا قرائے ادا کریں میں نے کہا جی ہاں نے فرمایا جو کوئی ظالموں کی بقا کا خواہ ہو اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے اور جس کا شمار ان میں ہو وہ وارد جہانم ہوتا ہے اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جل نمبر سیونٹین اور صفہ نمبر ونہنڈرین ایٹی ٹو اور یہاں پر یہ سات پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے مکمل کر لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ریکارڈنگ تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ